فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو آپ ماشاءاللہ بڑے کام کر رہے ہیں محنت والا کام کر رہے ہیں ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہیں اور اے خدا اے کاش کہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک اچھے انسان کی شکل اختیار کر لیں اور ایک اچھا انسان بن کے اس دنیا سے رخصت ہو اسلام بنیادی طور پر سلامتی کا دین ہے اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے پیس ہے ایمان امن سے ہے اور مسلمان جب کسی سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو اور یہ یقین دلاتا ہے گویا یہ کہہ کر کہ میری جانب سے تمام تر سلامتی آپ کے لئے اور آپ محفوظ ہیں اسلام سلامتی پہنچانے والا مذہب ہے یہ تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ اور جو انسان سلامتی پہنچانے والا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے وہ اچھا انسان نہیں ہے اور مسلمان تو ہی نہیں کیونکہ مسلمان وہی ہے کہ جو سلامتی والا ہے اچھا ایک چیز میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سلامتی والا ہونے کے تناظر میں تمام کائنات کے تمام انسان بلکہ تمام جانور تمام نباتات یہ سب مسلمانوں کی سلامتی کے اور امن کے پیغام میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعہ فرمایا کیونکہ آپ جانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں تو ہمارے پیرے نبی نے بتا دیا کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور مخلوقات میں ظاہرے اللہ کے معصوات سب شامل ہیں تو ساری مخلوقات چونکہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور مسلمانوں کے لئے ان کی پروٹیکشن میں ہے یعنی ان کی سلامتی میں ہے تو بالفرض اگر کوئی سلامتی دینے کے لئے اسلام میں آنا چاہتا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے لا اقراحہ فدین اسلام میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر فوسٹ کنورجن کی بات کی جائے تو فوسٹ کنورجن ہوتی نہیں ہے اگر کوئی انسان دل سے اسلام کو قبول نہ کرے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے تو فوسٹ کنورجن تو یوں سمجھ دیجئے اپلیکیبل ہی نہیں ہے اگر کوئی دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسلام اس کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے اور یاد رکھیے کہ وہ اسلام قبول کر کے گویا اس بات کا وعدہ کر رہا ہے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اب میں ساری کائنات کو اپنی پروٹیکشن میں لوں گا سب کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے تو اس بنیادی نکتے پر میرا خیال ہے ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے اور جو پیس کی ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے اسلام بنیادی طور پر پیس کا مذہب ہے اچھا بھائی نے بہت اچھا شیر پڑھا اور علامہ مفتی سجاد مدنی صاحب نے مشاعرے کا بھی اعلان کیا خدا کرے ایسا مشاعرہ ہو تو بات یہ تھی کہ میں چھپ رہا تو اور غلط فہمیاں بڑھی وہ بھی سنا انہوں نے جو میں نے کہا نہیں تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ غلط فہمیاں کم سے کم ہوں اور ملنا جنہ آپس میں تعلقات بڑھانا اور ایک تعلق قائم رکھنا یہ غلط فہمیوں کو دور کرنے والا ہے پھر ہمارے ہندو برادری کے آئے وے جو مہمان ہیں ہمارے بھائی ہمیں ظاہر ہے ان کی بہت عزت اور ان کا اعترام ہے میں نے مبارک بات خاص طور پر پیش کروں گا کہ یہ بھابی محترمہ کے منع کرنے کے باوجود حمد کر کے تشریف لیں اور ماشاءاللہ میرا بھی جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ سفر رہتا ہے دنیا میں مختلف جگہ پہ اور مختلف مذاہب کے اور مسالک کے علماء سے اور اکابرین سے ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے آپ یقین کیجئے جتنا باہم ہم قریب ہوں گے اتنی غلط فہمیاں دور ہوں گی ہمیں ملنا ہے ایک دوسرے سے ہم سب آزاد ہیں اللہ تعالی نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور ہماری دعا ہے ہر دنیا کے ہر پیسے ہوئے انسان کے لئے خواہ وہ ہندوستان میں یا کشمیر میں پیس رہے ہو مسلمان ہو یا کسی اور ملک میں پیس رہے ہیں عیسائی ہو یا ہندو ہو ہم سب کے لئے کھڑے ہیں اور اسلام سب کی پروٹیکشن کرتا ہے تین چھوٹے چھوٹے اشارے آپ کو دوں گا کیرن آرم سٹرونگ کی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں پادری نے انہیں کہا کہ آپ آئیے اور گرجہ گھر میں نماز پڑھئے تو حضرت عمر فاروق عاظم نے کہا میں گرجہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں اللہ تعالی نے ساری دنیا کو مسجد بنایا یعنی سجدہ گاہ بنایا کہیں بھی اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس لئے یہاں سجدہ نہیں کرنا چاہتا نماز نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ میرے بعد مسلمان اس گرجہ گھر کو مسجد بنا لے گئے تو آپ نے وہاں سے باہر نکل کر کہیں کونے میں نماز پڑھی اور وہاں پھر پادری صاحب نے جو ہے وہ مسجد بنائی جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے بیت المقدس کے جلوں میں موجود ہے تو یہ امن کا اور پیار کا اور محبت کا پیغام تھا اور دوسروں کو برداشت کرنے کا پیغام تھا کہ جو ریاست مدینہ کے خلیفہ حضرت عمر فاروق آزم نے دیا پھر قطعبہ بن مسلم کا واقعہ سب نے سنا ہوگا غالباً سمرقند سے جو واپس آ گئے تھے ایک پادری کے کہنے پر اسی طرح حضرت عمر بن آس والا واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ ایک ان کی فوج کے سپاہی نے مجسمے کی ناک توڑ دی تھی جو چرچ میں مجسمہ ہوتا ہے اس کی ناک توڑ دی تھی تو پادری نے جا کے حضرت عمر بن آس سے شکایت کی کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے تو حضرت عمر بن آس جو کہ سپاہ سالار تھے انہوں نے سب کو جمع کر لیا اور کہا کہ یہ ناک کس نے توڑیے سامنے آ جائے اور کہا کہ جو سامنے آئے گا اس سے قصاص لیا جائے گا اس کی ناک کاٹی جائے گی اب ڈر کے مارے کوئی بھی سامنے نہ آئے تو حضرت عمر بن آس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد خود کو پیش کیا اور پادری صاحب کے ہاتھ میں تلوار دی اور کہا آپ میری ناک کار دیں کیونکہ یہ میری ذمہ داری کے ماتحت رہتے ہوئے کسی نے کیا ہے اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے قصاصا میری ناک کارٹی جائے جب یہ منظر دیکھا تو ایک سپاہی روتا ہوا بہار آ گیا اس نے کہا حضرت آپ اپنی ناک مت کٹوائیے پادری نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں ان کا سپاہ سالار اپنی ناک کٹوارا ہے سپاہی بہار آ رہا ہے نکل کے تو پادری نے اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو یہ ماف کرتے ہیں تو یہ امن و آمان کا امن و آشتی کا پیار محبت کا پیغام تھا کہ جو ہمیں ابتدائے آفرینش سے بھی مل رہا ہے اور خود نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہلِ بیس سے بھی مل رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اس امن و آمان اور محبت کے پیغام کو آگے بڑھانے والا بنائے میں آخر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آئی آر آئی ایس ایس کے تمام صاحبان کو بالخصوص مشتبہ راٹور صاحب کو مفتی سجاد مدنی صاحب فیصل عزیز بندگی صاحب ہمارے مفتی عبد الرحمان صاحب نبیل دانیان عزیز صاحب اللہ تعالی ان کے کام میں برکت دے اور ہم سب کو مل کر اسلام کے لیے پاکستان کے لیے خاص طور پر اور دنیا کے امن و آمان کے لیے کوشش ہے کرنے کی توفیق دے آخر میں جان ایلیہ صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا تھا کہ بہت پر امن حادثہ یہ ہوا کہ آدمی آدمی کو بھول گیا تو یقیناً علی کرار نقوی صاحب جو اس پر زبردست کلام فرمائیں گے اور شاعری کے اندر یہ ماہر ہے ماشاءاللہ آپ سب کا شکریہ آپ نے سما خراشی فرمائی انشاءاللہ زندگی رہی اور کبھی مزید موقع ملا تو آپ سے باقاعدہ گفتگو ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ